اس شخص کے ساتھ ساتھ حادثے پیش آئے ایک پلین کریش ایک ٹرین حادثہ تین کار حادثے اور دو بس حادثے لیکن اس کے باوجود یہ شخص کیسے زندہ بچ گیا فیکس ایکسپلورر کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین آج آپ جانیں گے ان پانچ خوش نصیب لوگوں کے بارے میں جو انتہائی خوفناک حادثوں کے شکار ہوئے لیکن پھر بھی مرنا ان کے نصیب میں نہیں تھا آئیے شروع کرتے ہیں فیکٹ نمبر ون روئے سویلین ورجینیا میں ایک پولیس افسر ہوا کرتا تھا سات بار موت کے حملے سے زندہ بچ جانے کے بعد روئے سویلین نے خودکشی کر لی جی ہاں روئے اپنی زندگی میں سات بار آسمانی بجلی کا شکار ہوا ہر بار اس کو معمولی چوٹیں آتی تھی لیکن آسمانی بجلی اس کے جسم پہ نشان چھوڑنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی روئے سویلین کی زندگی اس موجزے کو دیکھ کر کنیز بوک کا والڈ ریکارڈ میں بھی اس کا نام اپنی کتاب میں درج کیا ہے فیکٹ نمبر 2 ایرن رولسٹن ایک راک کلیمر تھا جو پلو جان کینن میں پتھروں کے پہاڑوں کو سر کرنے کے مشن پہ اکیلا نکلا تھا اس کے مشن میں ایک وقت ایسا آیا جب بہت وزنی پتھر اس کے اوپر آگیرا قدرتی طور پہ ایرون تو بچ گیا لیکن اس کا ایک بازو اس پتھر کے نیچے پھنس گیا پانچ دن لگتار کوشش کرنے کے باوجود ایرن اپنا بازو نکالنے میں ناکام رہا آخر کار ایرون کے پاس کھانے پینے کا سمان بھی ختم ہو گیا لہٰذا پانچ میں دن اس کو اپنا بازو خود کٹ کر اپنے آپ کو الگ کرنا پڑا فیکٹ نمبر تھری روبرٹ ایونز قدرت کا کرشمہ دیکھیں روبرٹ ایونز ایک غریب بے گھر آدمی تھا اس کی ایک گاڑی سے ٹکر ہو گئی اس کو فوراں ہسپتال بھیجا گیا جہاں اس کو فرسٹ ایڈ دے کر ساتھ ہی گھنٹے میں فاری کر دیا گیا جب وہ واپس اپنی جھومپڑی کی طرف جا رہا تھا تو ایک پل پر اس کی ٹکر ٹرین سے ہوئی اور وہ نیچے پانی میں جا گی رہا اور اس کو دوبارہ اسی ہسپتال میں داخل کر دیا گیا موجزاتی طور پہ اپنے پہلے ایکسیڈنٹ سے زندہ بچ جانے کے ساتھ ہی گھنٹوں کے بعد وہ واپس ایک اور ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا اور اس میں بھی بچ گیا فیکٹ نمبر فور فرانسلہ پچاسی سالہ میوزک ٹیچر کے خوفناک ٹرین ہاتھ سے ہوئے تیتیس سال کی عمر میں فران ایک ٹرین ہاتھ سے کا شکار ہوا ٹرین تیز رفتاری میں اپنی پٹری سے اتر گئی تھی جس کے نتیجے میں سترہ لوگ جان بھاک ہوئے لیکن فران نہیں ہوا شاید قدرت نے فران کو اس وجہ سے بچا دیا کیونکہ اگلے ہی سال اس کو ایک ہوائی جہاز کے ہاتھ سے کا شکار ہونا تھا اس جہاز کا دروازہ پہلے سے کمزور تھا اور ہوا میں ہی دروازہ کھل گیا جس کے نتیجے میں فران جہاز سے باہر اس قسمتی سے جس جگہ فران گرا وہاں گندم کا بوسا پڑا تھا اس بار بھی فران بچ گیا اس حادثے کے چار ہی سالوں کے بعد فران بس میں سفر کر رہا تھا جو پانی میں جاگری اور چار لوگوں کی زندگی لے گئی لیکن فران بچ گیا اکیالیس سال کی عمر میں اس کی کار کا فیول ٹینک پھٹ گیا لیکن فران یہاں سے بھی گاڑی سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا حیرت انگیز طور پر یہ واقعہ دو بار مزید پیش آیا اور دونوں بار اس کی گاڑی کا فیول ٹینک ہی پھٹا تھا اس کے بیس سالوں کے بعد فران ایک بار پھر سے بس حادثے کا شکار ہوا اس بار بھی وہ موت کے موہ سے نکل گیا کیونکہ شاید قدرت نے اس کو ایک انام دینا تھا جی ہاں ان تمام حادثوں کے بعد دوہزار تین میں فرانسلہ کو پندرہ کروڑ روپے کی لوٹری لگی فیکٹ نمبر 5 میٹ سیوٹر اس لسٹ کا سب سے دلچسپ زندہ رہ جانے والا انسان جی ہاں انیس سالہ میٹ سیوٹر اپنی دادی کے گھر میں بیٹھا سکون سے ٹی وی دیکھ رہا تھا اس کو اس بات کا ذرا بھی علم نہیں تھا کہ اگلے ہی لمحے اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اچانک گھر کی چھت ہوا میں اڑ گئی اور یہ تھا ٹورینڈو کا حملہ جو میٹ سیوٹر کو بھی اپنے ساتھ ہوا میں لے گیا ٹورینڈو اس کو زمین سے ایک سو تیس فٹ اوپر لے گیا تھا میٹ سیوٹر اس قدرتی حملے میں اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا جب میٹ سیوٹر کو ہوش آیا تو وہ اپنے گھر سے تیرہ سو فٹ دور ایک میدان میں پڑا تھا میٹ سیوٹر کو معمولی چوٹے آئیں لیکن وہ اس خوفناک حادثے سے زندہ بچنے میں کامیاب ہو گیا مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں